بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لئے ایک نمونہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے ایک نمونہ ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھا ہر پریشانی کا حل بتایا اور یہ بتایا کہ زندگی کس طرح سے گزاریں جس کی وجہ سے آپ کے زندگی میں اور آپ کے لائف میں سکون اور چین پیدا لہذا فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور قرض کی وجہ سے پریشان حال ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کا احتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کو ختم کر دے گا اور اس کو قرض کے ادائیگی کی قوت عطا فرما دے گا اور وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا ایک دعا تی نے پوچھا اللہ کے رسول میں مقروض ہوں قرض کی ادائیگی کے لئے کچھ دعا فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دعا کا احتمام کرو اور نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پر پہاڑ کے برابر قرض کیوں نہ ہو اگر وہ یہ دعا کا احتمام کرے گا اللہ تعالی اس کے قرض کو دور فرما دے گا اور اس کے ادائیگی کی قوت اسے اتا فرما دے گا اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہاتی کو یہ دعا سکھائی جو میں پڑتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک پھر سے ایک بار پڑھئے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دعا کا احتمام کرو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری قرضوں کو دور فرما دے گا غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے اور تم کو قرض کی ادائیگی کی قوت اتا فرما دیں گے اللہ ہم سب کو اس دعا کی احتمام کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ